آپ کو اس وقت آزترین خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کہ زرداری نے ایک بار پھر لاہور میں منڈی سے جا لی ہے اور تحریک انصاف کے ایم پی ایس کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب سے کچھ دیر پہلے تحریک انصاف کے فواد چودری نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے الزامات عدد کی ہیں کہ ان کے ایم پی ایس کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ رہیم یار خان سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک ایم پی اے مسعود مجید کو چالیس کروڑ روپے میں خرید لیا گیا ہے اور وہ ایم پی اے اس وقت ترکی میں موجود ہیں اس کے علاوہ فواد چودری نے مزید کہا ہے کہ ہمارے اور ایم پی ایس کو بھی پچی سے تیس کروڑ روپے کی پیش قیش کی گئی ہے کہ آپ پچی سے تیس کروڑ روپے لیں اور ملک سے بہر چلے جائیں تاکہ وزیرالہ کے انتخاب میں آپ کا وارڈ شمار نہ ہو سکے دوسری جانب مسلم لیگ نون کے روکنے اسمبلی اور زیلہ چنیور سے تعلق رکھنے والے لیاس چنیورٹی نے الزام عید کیا ہے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی جانب سے انہیں دس کروڑ روپے کی پیش کش کی گئی ہے فواد چودری نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ نمبر گیم کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے نمبر 188 سے 190 پر بھی جا سکتے ہیں مگر ان لوگوں نے عوامی مینڈٹ کا مزاق بنا دیا ہے آصف زرداری اس وقت سارگناہ بنا ہوا ہے اور اتاتار ایم پی ایز کو فون کر کے پیزوں کی آفر کا راہ ہے